جو میمز کو کنٹرول کرتا ہے وہ دنیا کو کنٹرول کرتا ہے یہ کہنا ہے ایلان مسک ایلان مسک جنہیں دنیا ایک ملٹائی بلینئر اور دنیا کے امیر ترین شخص کی عصیت سے جانتی ہے لیکن شاید اس انٹلیکچول کی اصل اچیمز کو بہت کم لوگ جانتے ہیں نینٹیز نینٹی کی جنریشن نے دنیا کو بہت تیزی کے ساتھ ٹکنالوجی سے لیس ہوتے ہوگا دیکھا اور اس سب میں ایک بہت بڑا ہاتھ ایک پروگرامر ایک سائنٹیز ایک انجینئر اور ایک سکسیسول انٹرپنیور ایلان مسک ہے جی ہیں دوستو ایلان نے صرف بارہ سال کی عمر میں اپنا پہلا کمپیوٹر پروگرام بنایا اس کے علاوہ فینینشل ورڈ میں پیپارک اور ٹیک انڈسٹری میں ٹیسلا اور سپیس ایکس ان کے کارناموں میں شامل دوستو ایلان مسک نینٹین سابلٹی ون کو ایک ساؤت افریکن انجینئر کے خرص ساؤت افریکہ میں پیدا ہوئی ان کا بچپن کافی مشکلوں بھرا تھا صرف دس سال کی عمر میں ان کے پیرنٹس کی ڈیووز ہو چکی تھی اور وہ اپنے فادر کے ساتھ رہتے ہوئے دوستو ایلان بچپن سے ہی کافی غیر معمولی صلیتوں کے مالک تھے صرف بارہ سال کے عمر میں انہوں نے اپنا پہلا گیمنگ پروگرام بنایا اور اسے پانچ سو یوز ڈالرز میں بیج لیا تو اس کے علاوہ ایلان فیزکس میں بھی گہری دلچسپی رکھتے تھے لیکن یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ وہ سکول میں کبھی اچھے گریڈز حاصل نہیں کر پاتے تھے دوستو نینٹین ایٹی ایڈ میں ایلان امریکہ چلے گئے جہاں انہوں نے پڑھائی کے دوران اپنی ایک کلاس فیلو جسٹین ویلسن کے ساتھ شادی کر رہی ایلان مسک نے جب اپنی پہلی کمپنی زیب ٹو کا آغاز کیا اس وقت بھی ان کے حالات کوئی زیادہ اچھے نہیں تھے اور انہیں اپنے آفس کے ایک چھوٹے سے صوفے پر سو کر گزارا کرنا پڑتا تھا زیب ٹو ایک ویبس آفیس سیٹ اپ تھا جو ای کامرس بزنسز کو اپنے کلائنٹ سے پہنچنے میں مدد فرام کرتا دوستو ایلان کی دن رات محنت سے ان کی کمپنی سکسیسفل رہی نینٹین نینٹی نائن میں ایلان نے زیب ٹو کو ایک ٹیک کمپنی کمپیک کو تیس کروڑ سبتر لاکھ ڈالرز میں بیج دیا دوستو ایلان صرف اٹھائیس سال گئے تھے اور وہ کروڑ پتی بن چکے تھے لیکن یہ تو صرف اس انٹیلیکچول کی شروعات تھی دوستو فیننشل ورڈ میں جدت بھی ایلان مسکی کی مرہونے میں نیتا ہے زیب ٹو بیجنے کے ایک ماہ بعد ایلان نے پی پال کا آغاز کیا اور اس مقصد کے لیے انہوں نے بینکنگ کی کتابوں کا گہرہ مطالعہ کیا پی پال سے قبل فیننشل ٹرازیکشن بہت پیچیدہ اور مہنگا عمد لیکن ایلان نے اسے اپنی قابلیت سے بہت سستہ اور آسان بنا دیا دوہزار دو میں ای بے نے پی پال کو پندرہ سو کرونڈ یوز ڈالرز میں خرید لیا اسے ایلان اکتیس سال کی عمر میں سیلیکون ویلی کے بلینیوز میں شامل ہو چکے تھے لیکن شاید اس سب میں ان کی کوئی دلچسپی تھی ہی نہیں کیونکہ وہ دنیا کو بدلنا چاہتے تھے ایلان اپنی مصروفیات کا زیادہ تر وقت اپنے آفس میں ہی گزارتے تھے اور شاید یہی ان سے ان کی پہلی بیوی سے علیلی کی وجہ بنا جسٹین ویلسن سے ایلان کے پانچ بیٹے ہیں پیپا کو بیچنے کے بعد ایلان نے اپنی مصروفیات کا رخ آٹو سپیس انڈسٹری کو ایکسپلور کرنے کی طرح موہ دیا وہ کچھ ایسا سوچ رہے تھے جسے آج کی دنیا میں بھی زیادہ تر لوگ نممکن مانتے ہیں انسان کو ملٹی پلینری بنانا دو ہزار پچیس دیکھ انسان کو مارس پر پھیلنے بھی ان کی اسی پلین کا حصہ اپنے اس خواب کو حقیقت بنانے کے لیے ایلان نے سپیس ایکس نامی کمپنی کا دو ہزار دو میں آغاز کی دوستو ایلان بچپن سے ہی فاس کارز اور راکٹس کے بھی دیوانے تھے اسی لیے انہوں نے دو الیکٹرک کار انجینئرز کے ساتھ مل کر ٹیسلا نامی کمپنی کا آغاز کیا جو کہ الیکٹرک انرجی کے فاؤنڈر نکولا ٹیسلا کے نام پر ہے دوستو ایلان کا یہ ماننا ہے کہ الیکٹرک کارز ہی دنیا کا فیوچر ہے بٹ اس سب کو لے کر ان کی کرٹکس کا یہ کہنا ہے کہ ٹیسلا یہ سب نہیں کر سکتی آج ایلان کا یہ کہنا ہے کہ اگلے دس سال میں صرف آٹومیٹک الیکٹرک کارز ہی نظر آئیں گی اور سیلف ڈریون کار رکھنا ایک گھوڑا یا گدہ رکھنے کی مانت ہوگا دوستو سپیس ایکس کو لے کر بھی شروعاتی دنوں میں ایلان مسکو کافی مشکلات کا سامنا رہا بڑے بڑے سائنٹیز دن میں نیل آمسون بھی شامل ہیں ان کا یہ ماننا تھا کہ ری لینڈ پر راکٹ بنانا نہ ممکن ہے دوہزار آٹھ تک ایلان مسکو کی دونوں کمپنیز کو بہت مشکلات کا سامنا تھا ان کے پہلے تین راکٹ ایکس میریمٹس ناکام ہو چکے تھے بڑے بڑے انجینئرز ان کو چھوڑ کر جا چکے تھے دوہزار آٹھ کے بیج ان کی دونوں کمپنیز بنکرپسی کے قریب تھیں اسی دوروں ایلان مسکو کا چوتھا راکٹ ایکسپیریمنٹ کامیاب رہا اور حیران کن طور پر اس دفعہ اس پروجیکٹ کے چیف انجینئر ایلان مسکو خود تھے دوستو ناسا نے اس کے بعد سپیس ایکس کو انٹرنیشنل سپیس سٹیشن تک سمان پہنچانے کا پہلا پروجیکٹ دے دیا جس سپیس ایکس نے کامیابی سے سر انجام دیا دوستو دوہزار سولہ میں سپیس ایکس نے پیلے ایڈیبل راکٹ بنا کر بھی دنیا کو حیران کر دیا ایلان مسک سپیس کورنیزیشن کو لے کر بھی بہت پیشنیرڈ ہے ان کا یہ معنی ہے کہ وہ دوہزار پچیس تک انسان کو ماسٹ پر دیکھ رہی ہیں دوستو اس انٹلیکچوری کی کہانی یہی ختم نہیں ہوتی بلکہ اس کے علاوہ ان کی دلچسپی رینیویبل انرجی میں بھی ہے جس کے لیے وہ سولر سڈینامی کمپنی کے ساتھ بھی کام کر رہی ہیں اس کے علاوہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور انسانی دماغ کو تیز بنانے کے لیے ایلان نیوروجس پر بھی کام کر رہی ہیں دوستو کام کی طرح ایلان کی ذات زندگی بھی کافی چیلنجز بھری رہی ہیں بریٹش ایکٹریس ٹیلولا رائلے کے ساتھ ان کی دوسری شادی بھی ناکام رہی ہیں دوستو ایلان مسخ کو بھی بہت پسند کرتے ہیں اسی لیے ان کا کہنا ہے کہ جو میمز کو کنٹرول کرتا ہے وہی دنیا کو کنٹرول کرتا ہے اپنی تیسری بیوی کینڈین سنگر گرائمز کے ساتھ ان کی دوستی کا آغاز بھی ٹیوٹر پر ایک جو پوسٹ کیے جانے سے ہی ہوا تو دوستو یہ تھے دنیا کی سب سے امیر شخص ایلان مسخ کی زندگی سے جڑے ہوئے کچھ دلچسپ ہکاری